اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم بھائیو بذرگو دوستو یہ ہمارا نکاح کے بیان کا چھبیسوہ سبق ہے ابھی جیسا کہ کلمہ نے بتایا تھا کہ جب پہلی ملاقات اپنے رفیق حیات سے ہو رہی ہے اب چونکہ آپ اس کو اپنے نکاح میں قبول کر کے لائے ہیں تو بجائے ادھر ادھر کی مٹھائی وغیرہ اس کو حدیعہ لے جانے کے آپ اس کے لئے قیمتی سونے چاندی کا تحفہ لے کر آؤ اس نے بھی بھاری بھاری نان خطائیاں کھائی ہوئی ہے اس کا باپ بھی ایک سے بڑھ کر ایک افلاتون گھر پہ لے کر آتا تھا اس نے بھی جمال کمال مٹھائی والا کے دکان کی مٹھائیاں بہت کھائی ہوئی ہے اب مٹھائی نہیں چاہیے اس کو مگر ہمارے یہاں کے نادی دے لڑکے یہ خود خاندانی بھکے زندگی بھر انہوں نے گوڑ کھائی وغیرہ تھا اب بڑے مشکل سے ان کو مٹھائی کھانے کا موقع ملتا تو ان کو لگتا ہو بیچاری نے بھی مٹھائی کھائی کیا نہیں کیا معلوم تو ایسا مت کرو اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو فرسٹ ایمپریشن اس کے لئے آپ کا پہلا ایمپریشن ایسا اس کے اوپر گرنا چاہیے کہ اس کو پتا چلے کہ آپ کتنے بڑے دل والے ہیں اس لئے بہترین سے بہترین سونے کا کوئی زیور چاندی کا کوئی زیور یا اللہ نے آپ کو اور زیادہ نوازہ ہے تو ڈائیمنڈ کی انگوٹی ایسا کوئی حدیعہ اس کے لئے لے کر جاؤ اور اپنی زوجہ محترمہ کو وہ حدیعہ دو اور سنت عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اس کے سر کے بال پکڑ کے دعا پڑو اللہم انی اسئلوکا خیرہا و خیرما جبالتہا واعود بکا من شریحا و شریما جبالتہا یہ دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کوئی نئی چیز اگر خریدے کار خریدے گاڑی خریدے اس کا ہینڈل پکڑ کر یا اس کا اسٹیرنگ پکڑ کر اور نکاح ہو جاوے تو اپنی اہلیہ کے پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑنا چاہیے یہ دعا پڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کے شر سے دونوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیر دونوں کو عطا فرماتے ہیں دعا پڑنے کے بعد آپ اس کے ساتھ بیٹھے اس کو پہلے کانفیڈنس کے اندر لے اس سے بات کرے اس کو معنوس کرے اور پھر تمام امور جو انجام دینے والے ہیں جو مسنون ہیں جو آج آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دعائیں ہیں بہت ساری جو مسنون دعاؤں کے اندر آپ کو ملیں گی جب آپ نے نکاح کے اندر کروڑوں روپیے خرچہ کیے لاکھوں روپیے خرچہ کیے تو ایک دس روپیے کی مختصر سی کتاب آتی ہے مسنون دعائیں اس کے اندر آپ کو وہ تمام دعائیں ملیں گی مہربانی کر کے وہ دعائیں یاد کرے یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو بارہ بجے ایک بجے امام صاحب کو فون کر رہے ہیں کوئی ذمہ دار ساتھی کو فون کر رہے ہیں اپنے کسی دوست کو میں نے دعائی نہیں یاد کرا میرے پاس مسنون دعائی نہیں ہے تو بھائی تو ایسا کیسا انسان ہے کہ نکاح کے لیے دوسری چیزوں پہ تیرا دھیان تھا تو نے ہر برابر مانگایا گاڑی برابر ٹائم پہ کیا جوتے برابر خریدا اور مسنون دعائوں کی ایک مختصر سی کتاب اگر تیرے پاس میں نہیں ہے تو تیری زندگی کیا فائدے کی ہے اس کے لیے پہلے سے یہ دعائیں وغیرہ ہم یاد کر کے رکھیں اب جو آنے والا دن ہے یعنی جو صبح کا وقت ہے کوشش کرے کہ فوراں تحجد کے وقت میں ہی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ پاکی حاصل کر لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور تقبیر اولا کے ساتھ میں پڑھنے کا احتمام کرے آج میرے محترم مزرگو اللہ حفاظت فرمائے مسلم معاشرے کی فجر کی نماز تو دور کی بات بیوی کے حق کو ادا کرنا تو دور کی بات وہ بیچاری کو مانوس کرنا تو دور کی بات ایسے ایسے شیطان پیدا ہو چکے ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی کہ یہ تو میرا بھی باپ دکھ رہا ہے یار یہ وہ حرکتیں کون سی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اتنی مبارک رات میں بیر پی کے اپنی بیوی کے پاس میں آتے ہیں دوستوں کے ساتھ میں شراب خانوں میں یا بیر باروں کے اندر شراب پی کر جو ہے وہ اتنی مبارک رات کے اندر آتے ہیں کیسے ہیں یہ انسان کی اولاد ہے جنور کی اولاد ہے کہ شیطان کی اولاد ہے ایسے مردوں کو تو میں کہوں گا عورتوں نے ایسے کو اپنے پاس بٹھانا تو دور کی بات جوتوں سے مارنا چاہیے جوتوں سے جس کے موں میں سے ایسی بدبو آری پہلے اس کے موں پہ لات مارنا چاہیے دوچار دات توڑ دینا ایسے کے حکال دینا چاہیے ایسے انسان کو جو نکاح کی اتنی مبارک رات میں بھی جس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مسنون عمل ہے اور جو بیئر پی کے آ رہا ہے اور شراب پی کے آ رہا ہے اور نشا کر کے آ رہا ہے یہ انسان کی اولادی نہیں ہے جو پہلے دن کے پاک پاکی کو یعنی پہلے دن کے تقدس کو پامال کر رہا ہے تو آپ کو پہلے ہی سٹیپ پہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے آگے چل کے کیسے کیسے کرتوت ہوں گے اور اس کے ساتھ میں کیسی زندگی گزرے گی اس کے لیے آج ہمارے زمانے میں ایسے شیاتین پیدا ہو چکے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کچھ شیاتین تو وہ ہے جو نکاحوں وغیرہ کے اندر ویڈیو شوٹنگ لیتے ہیں اچھا ویڈیو شوٹنگ صرف نکاح کی نہیں ویڈیو شوٹنگ صرف ہال کی نہیں بلکہ چار قدم آگے بڑھ کر یعنی ویسٹرن کلچر کے یوروپین کلچر کے بھی چار قدم آگے بڑھ کر وہ بیوی کا جو پرسنل روم ہے وہاں تک آج کل کیمرے پہنچ چکے ہیں کہ دولہ کس طریقے سے اس کا گھونگٹ اٹھا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ مسلمانوں کا معاشرہ وہ سماج ہے جن کے شریعت کے اندر اسلام کا پردہ فرض ہے اور وہی پردے کی فرضیت کی وجہ سے آج یوروپ امریکہ کی بڑی بڑی سنگرنیاں گانا گانے والی اور ناچنے والی ڈانسرس وہ پردے کے تقدس کو سر آنکھوں پہ رکھ کر اسلام اور ایمان کو قبول کر کے مسلمان ہو رہی ہے اور مسلمان ہو کر اپنے سروں پہ اسکارف رکھ کر اپنے آپ کو پردے میں رکھنا وہ پسند کر رہی ہے اور یہ مسلمان جو خاندانی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے یہ اپنے گھر کے اندر پردے کے تقدس کو ایسے پامال کر کے اپنی نئی نویلی دلہن کی ویڈیو شوٹنگ بنا رہا ہے اس کا نقاب انڈل نے اٹھانے کی اور وہ ویڈیو شوٹنگ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو نام احرموں کو سب کو دکھائی جا رہی ہے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں کہاں تو وہ مسلم معاشرہ تھا اور کہاں یہ ننگو کا معاشرہ ہے ننگو کا جنہوں نے شیطانوں کو بھی مجبور کر دیا اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے انہوں نے شیطان سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئی ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ نکاحوں کے اندر یہ ویڈیو شوٹنگ میں آنے کے لیے کیونکہ بولے ویڈیو شوٹنگ میں اگر میں آؤں گی تو ویڈیو شوٹنگ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس لیے عام عورتیں بھی جو دولے کی خالہ ہے دولے کی بہن ہیں یا دلہن کی بہن ہیں یا دلہن کی رشتہ دارنی ہیں یا عام جو مہمان ہیں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں آج ہمارے زمانے کی مسلمان عورتوں میں اور فاہیشات کے اندر اور وہ ویڈیو شوٹن اور یوروپین کلچر پہ زندگی گزارنے والی عورتوں میں رتی برابر کا بھی فرق نہیں ہے کہ آج ہماری یہ عورتیں بھی بیوٹی پارلروں کی آدھی بن چکی ہے آدھی حضرت باہر اکابر بن کے گھوم رہے ہیں اور ان کے گھر کی مستورات پانچ پانچ ہزار روپیے دے کر اپنے آئے برو بنا رہی ہے نیل پالش کرا رہی ہے ارے گھر میں بھی کر سکتے بھائی نہیں بیوٹی پارلروں میں جا کر یہ مسلمانوں کا کلچر اور وہ سور کی چربی اپنے چہرے پہ پورا رگڑ کر اور وہ سور کا خون اپنے ہوٹوں کے اوپر رگڑ کر اپنے آپ کو بڑی حسینہ اور جمیلہ سمجھ رہی ہے حالانکہ تیری صورت بندرنی کے جیسی لگ رہی ہے بندرنی کے جیسی جیسے بندرنی نظر آتی ہے آج یہ بیوٹی پارلروں میں جا کر آئی برو بنانے والیوں کی صورتیں اور اپنے چہرے کا فیشل وغیرہ کرا کے آنے والوں کی صورتیں اور اس کے اوپر سور کی چربی پوری طرح سے رگڑ کے اور مسل کے آنے والوں کی صورتوں میں اور بندرنیوں کی صورتوں میں آپ کو رتی برابر بھی فرق نہیں دیکھے گا وہ بندرنیا نظر آتی ہے پیوٹی پارلروں میں اس طریقے سے جا کر دو دو ہزار اور پانچ پانچ ہزار روپیے خرچ کرنے والیاں یہاں تک کہ بال بھی آج کل کٹانے کا مسلم معاشرے کے اندر ریواج بن چکا ہے یہ ہے مسلمان یہ جو ایک طرف بومہ بوم کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کے گھروں میں معاشرے کے اندر یہ ماحول بن چکا ہے کہ اپنے بال پیچھے سے وہ جیسے جھاڑو ہوتی ہے یا جیسے وہ بھینس کی دم ہوتی ہے بھینس کے دم کے جیسے اپنا پیچھے اس کو لگ رہا میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوں گی میں تو دوسری بس بی بی کٹ مار کے آ گئی تو اب میرے کو بھی لوگوں نے میڈ ہونا سمجھنا مجھے بھی رہانا سمجھنا مجھے بھی جو ہے لوگوں نے شکیرہ سمجھنا میں بھی ان کے جیسے نظر آؤں اب ان کی نقل مارنے کے چکر میں یہ اپنی بور جالی جو تھی پیچھے کے جو جھپوٹیا لٹک رہے تھے اس کے جو جھاڑو تھی اس کے پیچھے کھراتے کی اس کو کٹ کے آ گئی اس نے اور ایسی لگ رہی یہ سامنے سے بندرنی کے جیسی اور پیچھے سے بیل اور بھینس کے دم کے جیسی نظر آ رہی ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ میں نے پانچ ہزار دے کر آئی تین ہزار دے کر آئی بہت خوبصورت لگ رہی ہوں گی اب سارے جتنے بھی وہاں پہ آئے ہوئے وہیشی بھیڑیے ہیں سب کی نظریں میری طرف ہی ہوں گی اس طریقے کا ماہول آج ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے خلی وہ کیمرے میں آنے کے لیے ویڈیو میں آنے کے لیے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں ارے کم سے کم اس بات کے اوپر تو تھوڑا سا غور کرو کہ جو یوروپ امریکہ کے طریقے پہ تُو چلنا چاہری وہاں کے لوگ وہاں کی عورتے وہ طریقے چھوڑ کر اسلام کے پردے اور اسلام کے سادگی کو اختیار کر رہی ہے اور تیرے کو بندرنی بننے کا ہے آئی برو بنا کے آتی بیوٹی پارلر میں جا کے بندرنی کے جیسی صورت کر کے اپنی اور تجھے لگ رہا میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوں گی یہ آج ہمارا مسلمانوں کا کلچر اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چکا ہے کئی ایسے یہ جھوٹے ہیں یہ مکار جو ٹی وی کے اندر ایڈ بتاتے ہیں یہ لوگ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتاتے ہیں کہ چہرے کے اوپر رگڑنے کی وجہ سے کیسے سکین ایلرجی ہوتی ہے کس طریقے سے کینسر ہو رہا ہے لوگوں کو اندھی ہو رہی ہے آنکھوں میں وہ لینس لگانے کی وجہ سے عورتیں اور لڑکیاں اپنی اللہ نے جیسی آنکھیں دی ہے ارے دکھ رہے تیرے کو جیسا بنائے نظر آنا دھگڑے گھیرنے کا ہے تیرے کو نکاح کے اندر ڈنگری اور بڈی ہونے کے بعد بھی دھگڑوں کی لین لگانے کا ہے جو آنکھوں کے اندر لینس کئی نیلے تو کئی پیلے تو کئی گلابی تو کئی ہرے کیوں تیرے کو بھی امریکن نظر آنے کا ہے آج ایسا ماحول بن چکا ہے ڈنگری ڈنگری عمر کی جو عورتیں ہیں بڈی بڈی عورتیں اس کو بھی لالی مسلنے کا ہے پتہ نہیں کون سے بڈوں کو گھیرنے کا ہے کیا معلوم اس کو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں یہ بربادی کا یہ پوری بربادی جو آئی ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ بیوٹی پارلروں کے کلچر کی وجہ سے یہ میک اپ کے کلچر کی وجہ سے اور یہ ویڈیو شوٹنگ کے کلچر کی وجہ سے تو اس کے لیے نکاح کی جو پہلی اور مبارک رات ہے اس رات کو اپنے لیے عذاب کا ذریعہ مت بناو خلاف شرع حرکتیں کر کے اور اس طرح کی شوٹنگ کو وہاں تک لے جا کر کے بلکہ مسنون طریقے کے عمال کو پورا زندہ کرو مسنون دعاوں کا احتمام کرو اور آخیر میں فجر کی نماز تقبیر اولا سے عدا کرنے کا احتمام کرو کل کے سبق میں انشاءاللہ ولی میں کے ڈیٹیلز بیان ہوں گے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف رمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ